کبھی کبھی دنیا میں ایسی گھٹنائیں بھی گھٹ جاتی ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایک ایسی گھٹنا سال 2014 میں گھٹی تھی جو اب تک دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک راستے ہی بنا ہوا ہے دراصل ملیشیا ایرلائنز کا ایک ویمان 249 لوگوں کے ساتھ آسمان سے ہی اچانک گائب ہو گیا تھا اس راستے میں گھٹنا کو گھٹے سات سال سے زیادہ آگاہ سمجھ ہو گیا ہے لیکن اس کا سراغ آج تک کسی کو بھی نہیں ملا ہے ملیشیا ایرلائنز کے بیمان MS370 نے 8 مارچ 2014 کو رازدھانی سے اڑان بھری اس بیمان کو اسی دن چین کی رازدھانی بیزنگ پہنچنا تھا لیکن بیمان کے اڑنے کے کچھ ہی سمجھے بعد اس کا سمپرک یاتا یات نیانترن کے اندر سے ٹوٹ گیا اس کے بعد بیمان کے گائب ہونے کو لے کر کئی طرح کی باتیں ہوئی لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چھڑا پہلے یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید بیمان کو آتنکیوں نے ہائیجیک کر لیا ہے لیکن پھر بعد میں اس طرح کے کوئی سنکیت نہیں ملے کچھ سمجھے بعد یہ مان لیا گیا کہ بیمان کہیں درگتنا گرسٹ ہو گیا ہوگا اور اس کو لے کر پھر تلاشی عبیان شروع ہوا کئی مہینوں تک اور کئی دیشوں میں ویمان کی کھوجبین چلتی رہی لیکن کچھ ہاتھ نہیں لگا کہتے ہیں کہ ایک لاکھ ور کلومیٹر سے بھی جادہ کے ڈائرے میں ویمان کی کھوجبین چلی لیکن جہاج کا کچھ پتہ نہیں چلا کسی ویمان کو کھوجنے کا یہ اتیاز میں اب تک کا سب سے لمبا عبیان تھا اس میں کڑوروں روپے کھرچ ہوئے تھے کئی دیشوں نے بھی اس تلاشی عبیان میں ملیشیا کی مدد کی تھی اس کے بعد بھی ایم ایچ تری سیونٹی کو دھوڑا نہیں جا سکا جانکاری کے مطابق اس ویمان میں کل دو سو انچالیس لوگ سوار تھے جس میں دو سو ستائیس یاتریوں کے ساتھ ساتھ بارہ چالک دل کے سدرسے بھی سامل تھے ان میں سب سے زیادہ سنکھیہ چین کے یاتریوں کی تھی اس کے بعد ملیشیا کے کہتے ہیں کہ آخری بار ویمان کو ہند مہا ساغر کے اوپر اڑان بھرتے پایا گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ اچانک ریڈار کی پکڑ سے باہر ہو گیا تھا اس کے بعد اس کا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا ہر طرف سے نراشہ ملنے کے بعد تھک ہار کر جنوری دوہزار سترہ میں ویمان کا تلاشی عبیان بھی آدھارک روپ سے بند کر دیا گیا اس ویمان کے پائلٹ زہری ایم ایس شاہ تھے حال ہی میں اوششیلیا کے پورا پردان منطری ٹونی اے بوٹ نے یہ دعویٰ کرتے ہوئے سب کو چوکا دیا تھا کہ ملیشیا کے اچھ ادھکادیوں کا ماننا ہے کہ ایم ایس 370 فلائٹ کو اس کے کپتان نے ہی جانبوچ کا سمدر میں دبا دیا تھا ان کا دعویٰ تھا کہ کپتان آتما گھاتی تھا جس نے ویمان میں سوار سبھی لوگوں کی جان لے لی حالانکہ اپنے اس دعویٰ سے سمبندیت کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا تھا اس طرح ان کا دعویٰ بھی محض ایک انمان ہی مانا جا رہا ہے اس ویمان کا گائب ہونا اب بھی ایک انسلجی پہلی ہی بنا ہوا ہے